یہاں ایک منحج علمی بیان کیا گیا ہے کوئی پروفیسر کوئی لیکچرر کوئی سکالر جب کسی بات کو لکھے تو جہاں وہ بنیادی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جزئیات سے سرفے نظر نہ کرے اس لیے کہ اگر فویلل للمسلین پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو مانا الٹ جائے گا جہنم ہے اور جہنم کا ایک خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اچھا یہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے خاص طبقہ ہے ویل یا تباہی ہے ان کے لیے کون سے لوگ ہیں بتایا گیا ان کی ایک صفت بتائی گئے رہا دماز کی روح اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے سحو کرتے ہیں اپنی نماز میں سحو نہیں کرتے ہیں ایک ہے سحو فی السَّلَات ایک ہے سحو عَنِ السَّلَا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نماز میں سحو یہ تو ہمارے نبی سے ہوا ہے حدیثِ ذُلِيَدٍ موجود ہے علماء جانتے ہیں کہ آپ نے زہر کی چار رکعتیں پڑھانے کے بجے دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا نماز میں سحو ہوا تو سحو فی السَّلَات یہ تو ہو سکتا ہے اور آدمی سے نماز میں سحو ہو جائے تو سجدے سحو تو سحو فی السَّلَات یہ تو فطری ہے نیچرل آدمی نماز میں سحو کر سکتا ہے نماز میں اسے سحو ہو سکتا ہے تو سحو فی السَّلَات یہ تو ہمارے نبی سے ہوا اور اکثر ہم لوگ نماز میں بھول جایا کرتے ہیں تین رکعت پڑی کی چار رکعت پڑا تو صحو فی صلات اس پر کوئی گریفت نہیں ہے گریفت کس پر ہے صحوانی سلات پر ہے صحو فی صلات پر نماز میں صحو پر گریفت نہیں صحوانی سلات نماز سے صحو پر گریفت ہے نماز سے صحو جس پر گریفت ہے کیا ہے صحابی صلاح تو سمجھے ہیں نماز میں صحابی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر گریپ نہیں وہ سمجھے ہیں یہ نماز سے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم ان جو تجاوز کے لئے آتا ہے وہاں لگت تجاوز جیسے انگلیش میں آف آتا ہے آف آتا ہے وہ دبل آف دبل ایف رہتا ہے نا ایوینٹ آف دی مین روڈ ادھر سیدھا جا رہا تھا اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پکڑنڈی کو پر مین روڈ سا آف ہو گیا اسی معنی میں ان آتا ہے جی تو ان صلاتہم اپنی نماز سے صحاب کرتے ہیں یہ صحابی صلات کیا ہے صحابی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا صحابی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی کرتا یہ فرق ہے صحابی صلات صحابی صلات میں صحابی صلات میں آدمی جان بوچ کر کے غلطی نہیں کرتا صحابی صلات میں جان بوچ کر قید میں غلطی کرتا ہے دائر ہے کہ جس میں جان بوچ کر غلطی نہیں کیے اس پر تو گریفت نہیں ہے جان بوچ کر غلطی کیے تو گریفت ہے لہذا صحوہ فیل صلاة پر گریفت نہیں صحوہ فیل صلاة پر گریفت ہے یہ صحوہ فیل صلاة کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عذر زور کی نماز چھوڑ دینا عصر کی نماز چھوڑ دینا کبھی بھی پڑھ لینا نماز کو ان کی اوقات سے ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا صحوہ فیل صلاة دوسرے وقت بے وقت پڑھنا یہ تو صحوہ فیل صلاة ہے ساتھ ساتھ ایک اور نکتہ ملہوز رہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا صحوہ فیل صلاة مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح جس طرح رسول نے ہمیں بتا اس طرح نماز پڑھائے محسن عدیمت کی روایت تو آپ کے سامنے ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے رعیتا کا رعیتا لذی یکذبو بالدین وہی لفظ یہاں بھی ہے صلو کما رعیتو مونی وصلی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کی نماز نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز چلے گی دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں وعن حضیفت رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر ہے وعن حضیفت رضی اللہ تعالی عنہ حضیفت نے دیکھا کہ ایک آدمی محجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکو برابر کر رہا ہے اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا فلمہ قبض صلی اللہ تو جب نماز پڑھ چکا تو حضیفت نے بلایا کہا کہ کیا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا نماز صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا میں جہاں تکہ سمجھتا ہوں لَو مُتَّ اگر تُو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی لَو مُتَّ مُتَّ عَلَ غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عنی صلاة کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ورنہ سہو عنی صلاة اعتدال ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نماز کی روح خوشو خضو دوب جانا ہے اس طرح پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خوشو خضو ہے اس کی نماز میں اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو فویل اللی المسلین جہنم ہے تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ کون سے نمازیوں کے لئے ہے جو خالی مسلی ہیں مقیم السلاح نہیں جی مطالبہ خالی نماز کے نہیں ہے مطالبہ اقامت سلاح کا ہے اور یہی دعا ابراہیمی ہے رب جانی مقیم السلاح یہ نہیں پر ماں ہے رب جانی مسلین اے اللہ مجھے مسلی بنا دے نا کیا فہمان کیا دعا کیونہ انہوں نے قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرتِ ابراہیم کی دعا ہے رب جعلنی مقیم السلاح اے میرے رب مجھے تُو مقیم السلاح بنا مقیم السلاح نماز کا سیدھا کرنے والا میتمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے زاویہ قائمہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ زاویہ قائمہ جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے زاویہ قائمہ زاویہ محصوفہ قائمہ اس کی صفت ہے اور وہی لفظ یہاں ہے اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے ہمیں مقیمین الصلاة چاہیے جگہ جگہ آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماذ کے ساتھ اقامت کا لبیز اقام الصلاة و آتو زکاہ اقام الصلاة و آتو زکاہ اقام الصلاة و آتو زکاہ اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف بشیر ہے رب جعلی مقیم الصلاة اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا اس کا ہر رکل زاویہ قائمہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطلب ہے جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لئے کون سے نمازیوں کے لئے جن کی یہ صفت ہو جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے سہو عنی صلاة کے مرتقی بھوٹے ہیں اب یہاں کیا معلوم ہوا رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مسلی دیکھ لو اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیم الصلاة دیکھو نہیں سمجھا ہے رسمی نمازی دیکھنا ہو کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہو وقت بے وقت پڑھ لیا سنت رسول کے مطابق میں پڑھا نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے حقیقی دیندار نہیں ہے حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم الصلاة ہو فَوَيْلُّ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِ اِمْصَاهُونَ تو صاحبہ کبھی دو قسموں ہیں صاحبہ فی صلاة صاحبہ فی صلاة صاحبہ فی صلاة پر گریفت نہیں ہے صاحبہ فی صلاة پر گریفت ہے اور گریفت کیسی ہے اسے ویل کی خوشخبری دی گئی ہے